تم جلویغار علی بھٹو بان جاؤ اس نے فانسی کے فندے کو اپنایا مگر اپنے ملک سے غداری نہیں کی اپنے ملک کو نہیں چھوڑا اس نے کہا میں مر جاؤں گا با شریف نے قومی رازوں سے پردہ اٹھانا شروع کر دی ہے تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ جی بلکل جی میں نے بھی ابھی سنا ہے لائف جی تو بہت افسوس ہوا جی اس بات پہ بہت افسوس ہوا عزت ان کو پاکستان سے ملی پیسہ انہوں نے پاکستان سے لوٹا اختدار یہ پاکستان سے کرتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو فوج کو بلاتے ہیں جب ان کو اختدار سے اٹانا پڑا ان کو اختدار سے کس نے اٹایا اس عوام نے اٹایا اب فوج کے اوپر بھونگنا شروع کر دیا کہاں پہ سویا ہوا ہے الیکشن کمیشنر ان کی پالٹی پہ بہن لگایا جی یہ تو پہلے ہی ان کو حلب دیا چاہتا ہے کہ میں پاکستان کے جو راز ہیں ان سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا یہ کس طرح کب الیکشن کمیشنر بیٹھا ہوا ہے جی یہ کس طرح کی حکومت ہے جی جو جی میں آتا ہے بولتے ہیں پاکستان کی باعث گلوڑ عوام کا مسئلہ ہے پاکستان کی یہ زندگی و موت کا مسئلہ ہے یہ سب رازوں سے پردہ اٹھا رہا ہے جی ہم نے مزائل ایسا کیا امریکہ کا مزائل ایسے آیا یہ کہاں پہ سویا ہوا ہے میں دیکھو یہ الیکشن کمیشنر اس پالٹی کو بینڈ لگایا ہے جی یہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کو ختم کیا جائے اگر یہ اس طرح کی اپنے مفادات کیلئے اپنے فیدے کیلئے جب اس کو اختیدار ملتا ہے تو ٹھیک ہے جب اس کو اختیدار سے اٹھایا جاتا ہے کبھی ان کے یہاں پاکستان کی حضر پلٹے ہل جاتی ہے کبھی ان کا جناب پارہ ہی ہو جاتا ہے کیوں ہی یہ دوسرے ملک جاتے ہیں تو بالکل صحیح ہو جاتے ہیں تو افسوس کی بات ہے آج میں نے ابھی ٹی وی پہ دیکھا یہ دوسرے ملکوں کو ہمارے راز دے رہا ہے شرم آنی چاہیے جب اختیدار میں اختیدار سے اٹھایا جائے پاکستان کے رازوں سے پردہ اٹھا ہوگے ہم نے مزاہل ایسے بنایا جب پاکستان میں فلانی جگہ مزاہل ایسے گیرا شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے جب اختیدار میں ہوتے تو سب آچھا ہے اختیدار سے اٹھا دیا جاتا ہے تو آپ پاکستان کی اوپر بھوگنا شروع کر دیتے پھر کہتے ہیں کہ ان کو لانے والے جو ہے وہ فوج ہے میں سلام پیش کرتا ہوں فوج کو اگر ان کو لانے والا فوج ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فوج اور سیول حکومت جو ہے ایک پیچ پہ ہے مجھے اس پہ فقر ہے کوئی بات نہیں اگر اس کے پیچھے آرمی ہے تو آرمی اس کے پیچھے آرمی انڈیا کے پیچھے تو نہیں ہے میری آرمی ہے میرے میری حکومت ہے میری عوام ہے اگر عوام کی جال و مال کو تعفض مل رہا ہے اگر اس کے پیچھے آرمی ہے تو میں سلوڑ کرتا ہوں آرمی کو میرے بھائی زلزلہ آتا ہے جو آرمی کو بلاو جناب کوئی ملک کے اندر کوئی بڑا فساد آتا ہے آرمی کو بلاو جو ملک کے سرادوں پہ جناب کوئی معاملہ ہوتا ہے آرمی کو بلاو تو تاکہ بندے جب آرمی حق کی بات کرتی ہے تو آرمی پہ بھونگنا شروع کر دیتے ہیں خدا رہا سوچو یار اس ملک نے آپ کو عزت دیا اس ملک نے آپ کو مقام دیا آپ کی کیا پیچھان تھی آرمی اس ملک نے آپ کو پورے دنیا کے اندر ایک پیچھان دیا ایک نام دیا آج آپ کا جو شائع خاندان ہے وہ کس بات سے مشہور ہے اس ملک کی وجہ سے مشہور ہے اگر یہ ملک ہے تو تم ہو اگر ملک نہیں ہے تو تمہارا کیا وجود ہے اچھے یہ بتائیں کہ جب حلف لیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ میں ملک کی رازوں سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا لیکن ہم یہ ایسا بات کر رہے ہیں مسلسل بات کر رہے ہیں کبھی یہ بات کرتے ہیں کہ میرا مقابلہ امرانہن سے نہیں امرانہن کے لانے والوں سے ہے کبھی یہ مزاہلوں کی بات کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کبھی اجمل کساب کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں جی جب میری پالٹی ہو اس کو میں ریجسٹر کرنا چاہوں الیکشن کمیشنر کے اندر اس کے کوئی مجھے بتایا جاتا ہے اس میں پڑا جاتا ہے اس میں لکھا جاتا ہے کہ میں پاکستان کے رازوں سے پردہ نہیں اٹھاؤں گا میں پاکستان کے راز کسی دوسرے ملک کو نہیں دوں گا میں خدا اور اس کے نبی کو حضر ناظر جان کے حلب اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کا ہر طرح سے خیر خواہ رہوں گا تب جا کے اس کی پالٹی جو ہے وہ ریجسٹر ہوتی ہے یہ تو ابھی میں کہتا ہوں کہ اس کو تو الیکشن کمیشنر کو فوراں نوٹس لینا چاہیے جی یہ تو پاکستان کے جو اساس معاملہ ہے اساس معاملہ ہے جو ہمارا دفاعی معاملہ ہے اس سے پردہ اٹھا رہے ہیں دوسری جو وہ کہہ رہا ہے جی اس کو لانے والا کون ہے یہ کہتا ہے جی یہ آرمی اس کو لانے والی ہے اگر آرمی نے اس کو لائے تو پھر میں آرمی کو سلوٹ کرتا ہوں جی کوئی بات نہیں ہے آرمی نے اس کو لائے اب فوج کے قدر کرو فوج کو عزت دو اپنے اختدار کو عزت دیئے اپنی باچھات قیم کیئے آج بھی جو لوگ بچارے جن نہیں سمجھتے ہیں آج بھی نوازریب کے لیے روتے ہیں اوہ ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھولو سوچو ذرا یہ بیانات نوٹ کرو یہ پاکستان کا اور آپ کا خیرخواہ نہیں ہے اگر پاکستان کا خیرخواہ آرمی ہے میں بھرملہ کہتا ہوں پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو یہ کہنا چاہتا ہوں اگر پاکستان میں کچھ تاریخی کام کیا ہے تو پاکستان کی آرمی نے کیا ہے منگلہ ڈیم کس نے بنایا ہے توربیلہ ڈیم کس نے بنایا ہے غازی ڈیم کس نے بنایا یہ سارے اسپتال جو ہے راولپنڈی کے اندر پورے پاکستان کے اندر یہ جرنلزیہ نے بنائے ہیں کیا نہیں کیا یار آرمی نے عوامی حکومت نے کیا کیا ہے آپ زرداری کی مثال لینے وہ جناب گھوڑوں کو مربع کھلا کے جناب ملک کو لوٹ مار کر کے آج بھی سن کے اندر ایک پورا خطہ ہے جہاں کے سارے لوگ محکمہ تعلیم کے ملازم ہیں اور انہوں نے محکمہ تعلیم کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے یار قیر خدا کا ابھی بھی اسکولوں کے اندر مویشی باندھے ہوئے ہیں یہ کب جاگے گی یار عوام اگر آرمی نے کوئی فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے بھئی یہ حکومت عوام کیلئے بہتر ہے کوئی بات نہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نونلک کے طرح کوئی یہ نہیں ہے کوئی پٹواری سسٹم ہمارا نہیں ہے الحمدللہ ضمیر رکھتے ہیں سوج رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں اگر یہ پانچ سال اس کو دیکھیں گے اگر ملک اور قوم کیلئے بہتر نہ ہوا تو اوڑ کا فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے خدا کی قسم اٹھا گیا تھا میں نے پورا ٹریس کیا ہے اعتماد کیا ہے اس پہ عمران خان پہ مجھے تو کسی عرمی کی گال نہیں آئی کہ بھئی عمران خان کو اوڑ دو کیا پکواس ہے یار اس کے پیچھے حرمی ہے اس کے پیچھے فوج ہے ٹھیک ہے فوج کی ذمواری ہے عوام کی جان و مال کا تحفظ کرنا ملک کی سرادوں کا تحفظ کرنا اگر ان کو یہ بہتر نظر آتا ہے کہ عمران خان ملک اور قوم کیلئے بہتر ہے تو مجھے بھی منظور ہے جی بھومتے رہے لوگ بھومتے رہے ہیں یہ تو انسان کچھ بھی نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے پیچھے بھی بہت ساری باتیں ہوئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں یہ تو دنیاوی انسان ہے اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں اقتدار کیلئے رو رہے ہیں اقتدار کیلئے پیٹ رہے ہیں جب ان کو یہ اقتدار میں ہوتے ہیں یہ تندرس بھی ہوتے ہیں یہ جناب چھڑی آدمیں لیتے ہیں یہ وہ انگلیش ٹوپی پہنتے ہیں جب اقتدار سے یہ اٹھا دیے جاتے ہیں تو ایک ہزار ایک سو بیس بیماری ہیں ان میں نکل جاتی ہیں اور نواز شریف کو جو جانے دیا کس عدالت نے جانے دیا یار یار ادھر سیکڑوں میرے دوست اڈیلا جیل کے اندر اپیٹیٹس بی کے مریض ہیں سی کے مریض ہیں گردے کے مریض پڑے ہوئے ہیں اڈیلا جیل کے اندر ان کو ریاہ کرونا چھوٹے چھوٹے مجرم ہیں جس نے مل لوٹے اس کو آپ نے علاج کے نام پر وہ دوائی لینے گیا آپ واپسی کا راستہ ہی بھول گیا اگر نواز شریف آپ کی پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہے تو اس عوام کو پہلے بھی آپ نے بول لوٹا ہے کوئی بات نہیں یہ ٹکٹ بھی آپ کو جو کرائے کہ پیسے ہی عوام بے دے گی کوئی بات نہیں ہم رونے کے عادی ہیں ہم آپ کو بے دیں گے واپس آؤ عدالتوں کا سامنا کرو میرے بھائی نائن سیل منڈیرا جو تھا وہ ابھی بھی اس کی لوگ مثالیں کیوں دیتے ہیں کتابوں میں اس کا کیوں تعریفیں لکھی گئی ہیں اس نے اپنے قوم کیلئے قربانی دی تھی وہ بھگوڑا نہیں بنا اس نے قید قبول کی اس کی عدی زندگی جیل کے سلاقوں کے پیچھے گزر گئی ہے تم نائن سیل منڈیلا بان جاؤ اوہ یار نائن سیل منڈیلا نہ بنو تم جل بغار علی بھٹو بان جاؤ اس نے فانسی کے فندے کو اپنایا مگر اپنے ملک سے غداری نہیں کی اپنے ملک کو نہیں چھوڑا اس نے کہا میں مر جاؤں گا یہی رہوالپرنڈی کی تحریف کی ہوئے جی ایک بے گناہ کیس کے اندر اوارہ قتل کی کیس کے اندر سلفقان علی بھٹو جیسے عظیم لیٹر کو فانسی دی گئی اوہ یار پیپل پالٹی والوں شرم کرو اور نون والوں شرم کرو ان جیسے تو بنو کب تک ڈکڈکی کی پیچھے ہمیں نچاتے رہو گئے یار آخر ہمارا صبر جو ہے وہ صبر کا پیمانہ جو ہے نا لمریز ہو چکا ہے اور خدا کے قسم میں دیکھ رہا ہوں ایک دن آنے والا ہے جی ایک دن آنے والا ہے لوگ ان تمام سے حسدانوں سے بائیکارڈ کریں گے عمران خان صاحب اس قوم نے آپ کے پر ٹریس کیا ہے اس نے یہ بائیس کروڑ عوام نے آپ کے ٹریس کیا ہے جی برادریوں کو نہیں دیکھا پارٹیوں کو نہیں دیکھا آپ کو اور دیا ہے میں چاہتا ہوں کہ جو کنٹینر پر آپ نے ایک سو پچیس دن دن درنے میں جو وعد عوام سے کی ہیں وہ پورے کرو وہ پورے کرو تاکہ ان کے مو باندھ ہو جائیں باری باری ان پر عمل کرنا شروع کر دو اچھا یہ بتائیں کہ پاکستان آرمی کے حلاف یہ کیوں باتیں کرتے ہیں کیوں بکواس کرتے ہیں مولانا فضل مہن صاحب بھی یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ہماری یہ باز نہ ہے تو ان کا حال وہی ہوگا جو امریکن فوج کا افغانستان میں ہوا دوسری طرف نواز شیف صاحب بھی یہی باتیں کرتے ہیں مریم نواز کے جو ہزبینٹ ہے کیپٹن سفتر صاحب وہ بھی یہی باتیں کرتے ہیں تو کیا وجہ اس کی نہیں کرنی چاہیے جی اپنی آرمی کو اتنا آلکہ نہ سمجھے یہ باتیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ مودی کے مو سے اچھی لگتی ہیں یہ ہمارے جو دشمن ممالکیں ان کے مو سے اچھی لگتی ہیں یار تم کھاتے پاکستان کا ہو پیتے پاکستان کا ہو آپ جو آرام سے سوتے ہو یہ آرمی کو سلوٹ کرو جن علاقوں کے اندر آرمی نہیں ہے خدا کے قسم اٹھائے گا تھا وہ دن دھاڑے ان کے گھروں میں لوگ گز کے جو ہے نا جوان بیٹیوں کے ساتھ زیادیاں کرتے ہیں ان کے شرمگائے کاٹ کے چلے جاتے ہیں اپنے پاکستان کی آرمی کی قدر کرو کوئی بات نہیں اچھے پورے لوگ ہر محکمے میں ہوتے ہیں پرداش کرو اگر پاکستان یہ آرمی جو ہے میری حکومت کے پیچھے کھڑی ہے تو مجھے فقر ہونا چاہیے آرمی نہیں کھڑی ہوگی تو راہ کھڑی ہوگی کون کھڑی ہوگی پھر مجھے بتایا نا جی ملک کو تحفظ دینے والے آرمی ہیں ملک کو تحفظ دینے والے ایجنسیاں ہیں جب یہ نہیں کھڑے ہوگے تو آپ بتایا نا کون کھڑا ہوگا پھر کچھ دوسرا آج پاکستان اسلام کا قلعہ ہے آپ کو میں بتا دوں پوری دنیا کے اندر پاکستان اسلام کا قلعہ ہے پاکستان پر تمام دنیا کی نظریں پیچھی ہوئی ہیں یہاں سے مجاہد بنتے ہیں یہاں سے قاری بنتے ہیں یہاں سے فاضل بنتے ہیں میرے بھائی پاکستان آرمی کو کچھ نہ کہو خدا کا واصلہ ہے اپنی سیاست کرو اور جیس مرضی کو دو پاکستان آرمی کو اترام دو پاکستان آرمی کو عزت دو اسی میں ہماری بلائی ہے اسی ہمیں ہماری عزت ہے اعتصاب دالت میں یہ ہے نوازشیف صاحب کے تمام اساسے ضبط کر لیاں جس میں جتنی ان کے براپرٹی جتنی گاریاں سارے اساسے ضبط کر لیاں تو اس حوالے سے کیا کہتے ہیں بلکو جی اساسے ضبط کیے ہیں آپ ڈھیل مڑنا دو اس کو انعلامی کرو اس کی اور قومی خزانے میں پیسے ڈالو عوام کو اس کا فیدہ دو عوام کو بھی تو کوئی فیدہ ہونا یار جیار عمران خان صاحب عوام کو بھی فیدہ ہو آپ کنٹینر پہ کہہ رہے تھے انہوں نے اتنا پیسہ لوٹا ہے میں جناب ان سے وصول کروں گا اس سے پاکستان کا عرضہ اتاروں گا اور جناب ایک لاکھ گھر بناوں گا اتنی نوکریت دوں گا خدا تو واسطہ عمران خان صاحب میں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے مجھے لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بیر صاحب یہ کدھر جا رہا ہے عمران خان صاحب پتہ نہیں کونسی مجبوری ہے سر آپ کو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ان سے جو پیسے ہیں اساسے ان کو جناب نلام کرو ان کو نلام کر کے وہ پیسہ قومی خزانے میں ڈالو خدا کے قسم شریف و نبض لوگ دو وقت کی روٹی کے لیے بھگ مانگا شروع ہو گئے کیا علاق ہے یار میں کوئی نون لی کا کارکن تو ہو نہیں کہ میں اپنے لیڈر کے ایوو پر پردہ ڈالوں جو ہے وہ بتاؤں گا چاہے کہتے ہیں حق بات پر کرتی ہے تو کر جائے زباں میری اس حار ہو تو کر جائے گا ٹپکے گا جو لہو میرا کچھ بھی ہو میں حق بیان کروں گا جی عمران خان صاحب آپ نے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی پورا نہیں ہوا بھی تھا آپ نے کہا تھے ان سے پیسے لیں گے اب بھی اگر شاہبہ صریف آپ گرب کی بیٹ پر لیٹا ہے تو مجھے کیا فیدہ عام عوام کو کیا فیدہ اگر وہ جیل میں ہے مجھے کیا فیدہ مجھے تو اس سے فیدہ ہے اس کے ذمہ جو واجب الادا ہے جو قرضہ ہے جو اس نے لوڈ مار کیے وہ اس سے اصول کرو وہ اصول کرو وہ قومی خزانے میں لگاؤ وہ ملک سلمیت میں لگاؤ ملک ترقی میں لگاؤ مجھے تب پتہ ہو گیا واقعی یار کچھ کام ہو گیا یہ آج جیل میں ہے کل زمانت ہو گی وہ دوسرا دوائی لینے کیا ہے واپس نہیں آیا وہ جی زرداری صاحب جناب جو ہی جناب ریفرنس دائر ہوا تو وہ بیٹ پر لیٹ گئے ہیں مجھے کیا فیدہ ہے عام عوام کو کیا فیدہ ہے عام عوام کو یہ فیدہ ہے کہ ان بدبختوں سے پیسے نکالو جس طرح بھی نکالو ابھی آپ نے احساست ضبط کی ہے نلام کرو ان کو پتہ لگے بائیس کروڑ عوام کو دکھاؤ یہ ان کے احساست ہے یہ میں نے نلام کر کہ یہ پیسہ قومی خزانے میں آ گیا اور ہر حبتے کے اندر قوم سے خطاب کرو جی اپنے پورے حبتے کے آپ نے کہا تھا ہے نا جی کہ ہر حبتے میں جو ہے ہماری اس عملی کے اندر جواب دیں گے جو ممبران ہے کہاں پہ ہے وہ جواب مجھے بتائیں نا میں کہتا ہوں ہر حبتے کے اس پہ آپ ٹی وی پہ آئیں قوم سے خطاب کریں بتائیں کہ اس حبتے کے اندر ہم نے یہ یہ کارنامہ کیا ہے جی جو بھی میگا بڑا کام ہو وہ بتائیں عوام کو جی عوام تاکہ مطمئن ہو کوئی بات نہیں میں گائی یہ برداج ہوگا رزق کا وعدہ میرے رب نے کیا ہے مگر لا قانونیت برداج نہیں ہوگی ایک عام آدمی جیل کے اندر ترک رہا ہے جی گردوں کی وجہ سے جیل کا امراض میں پڑا ہوا ہے جیل میں چھوٹا سا مجرم ہے ایک عام آدمی پڑا ہوا ہے جی اس کے ہیپی ٹیٹس کا مریض ہے اس کا نہ علاج کے پیسے ہیں نہ زمانت کے کوئی کوئی ریجسٹری دیتا ہے اس کو کی زمانت کرے اڈیلا جیل میں ترک رہا ہے اس کو ریلیو دے ہوگا عمران خان صاحب آپ چوروں کے ریلیو دے رہے ہیں وہ واپس آتے ہی نہیں ہیں پچاس روپے کے اسٹام پہ آپ نے اس کو اتنا بڑے ریلیو دے دی واپس ہی نہیں آیا ان جو اڈیلا جیل کے اندر جو غریب لوگ چھوٹے چھوٹے مجرم ہیں یہ جیل کا ویزرڈ کرو پتہ لگے پاکستان کے تمام جیلوں کا ویزرڈ کرو میں خودراولپنڈی کی بات کروں آپ پاکستان کی تمام جیلوں کا ویزرڈ کرو جو چھوٹے مجرم ہیں ان کو ریا کرو تاکہ تسلیح ہو تاکہ ان کو تسلیح ہو گئے یار بھی بڑا مجرم جو ہے برملا پھر رہا ہے اور چھوٹا مجرم جو ہے وہ جیل کے اندر زندگی اور موت کی کشمکش میں ایڈیاں رگڑ رہا ہے یہ تو انصاب نہیں ہوا نا جی آپ نے تیرے کے انصاب کو نام دیا آپ نے مدینہ کے ریاست کا نام دیا آپ نے کہا تھا کہ میں جو انصاب ہے وہ ہر عوام کے دیلیس پہ پہنچاؤں گا وہ کر کے دکھاؤ جی